اندر کو مضبوط کرنا ہے یہ والدین کی تربیت تو ہے ہی خیر اساتذہ کی تربیت بھی ہے لیکن میں خانمہ سب سے اپنی تربیت خود ہے کہ آدمی ایسے عرضیت کا محول پیدا کرے اپنے اندر کی آواز کو بار بار بلند کرے اللہ کو جاننے کی کوشش کرے تب ہی ممکن شاید ایسا ہو پائے گا آپ ایک مکان بناتے ہیں گھر بناتے ہیں آپ اس کی آرائش و ذہبائش اس وقت شروع کرتے ہیں جب اس کا گریس ٹرکٹر تیار ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد کہیں آپ اس کی کھڑکییں دروازے بناتے ہیں اپنی چوائس کے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر رنگ روگن اپنی چوائس کا اس وقت کراتے ہیں جب وہ گریس ٹرکٹر تیار ہو چکا ہوتا ہے اس کی فرنیشنگ کرواتے ہیں آپ اپنی تربیت اس وقت کر پائیں گے جب آپ سنے بلوگت کو پہنچ چکے ہوں گے لیکن پدائش سے لے کہ سنے بلوگت تک کا جو آپ کا زمانہ ہے اس میں آپ کی تربیت آپ کے ہونی ہے ماں باپ سکول اور محول سے کہ دینداری ہے دینداری ہے اور اخلاقی اقدار کی پاسداری ہے تو آپ کی بنیادیں اٹھیں گی اسی انداز میں پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی پرسنیلٹی کی گرومنگ خدا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے آپ اپنی تربیت خود کرتے ہیں پھر لیکن اس سے پہلے کی ماں باپ پھر سکول اور اس کے ساتھ انماحول یہ تینوں چیزیں آپ کا گری سٹرکچر تیار کر دیتی ہیں اخلاقی اقدار کا